اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال ہیں آپ کے میرا نام ہے افرار شوحان آج ہم فرس شیئر کمیسٹری چیپٹر نمبر فائب میں کونٹم نمبرز کو پڑھنے جا رہے ہیں یہ پہلا حصہ ہے کونٹم نمبرز کا اس میں ہم کونٹم نمبر کی بیسک انٹرڈکشن کو اور پرنسپل کونٹم نمبر اور ایزی میوسیل کونٹم نمبر کو پڑھیں گے تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف سٹوڈنٹس آج ہم کونٹم نمبر پڑھنے جا رہے ہیں کونٹم نمبر پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اگر ہم کسی شخص کا پتہ پوچھتے ہیں تو وہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ میں فلان شہر میں رہتا ہوں سے لہور میں رہتا ہوں لہور میں میں ایک خاص علاقے میں رہتا ہوں سے گارڈن ٹاؤن میں رہتا ہوں اور گارڈن ٹاؤن میں میں گلی نمبر پانچ ہزار چھے سو میں رہتا ہوں اور میرا گھر جو ہے وہ ایک لاکھ دو ہزار نمبر میں نے یہ رینڈم ویلیوز یوز کی اس شخص کی پلیسمنٹ کو پوزیشن کو بتانے کے لیے لہور شہر کے اندر اصل میں ہوا یوں کہ جو الیکٹرون ہے اس کی اگر آپ پوزیشن جاننا چاہتے ہیں ایٹم کے اندر کس شیل میں آئے شیل کے کس سب شیل میں آئے سب شیل کے کس اور بیٹل میں آئے اور کس سپن سے یعنی کہ کلوک وائز اور انٹی کلوک وائز وہ موف کر رہا ہے سپن کر رہا ہے اس ساری باتوں کو اگر میں ملا لوں یعنی کہ اس کی پوزیشن سپن اور بیٹل میں اور سب شیل میں جو اس کی پوزیشن ہے پلیسمنٹ ہے وہ سب ان ساری باتوں کو ملا لوں تو میں اڈریس آف الیکٹرون بتا رہا ہوں آپ کو کسی ایٹم کے اندر فور ایکزمپل میں کہتا ہوں کہ ایک الیکٹرون ہے ایٹم ایکس کے اندر اور اس الیکٹرون کا شیل ہے ایم سب شیل ہے پی پی میں پی ایکس اور بیٹل کے اندر رہے اور یہ جو سپن کر رہا ہے وہ کلوک وائز ہے اب اس سے پورے الیکٹرون کی ڈسکرپشن آگئی یہ اس ایٹم میں کس جگہ پہ موجود ہوگا اور کس طرح سپن کر رہا ہوگا یہ نمیریکل ویلیوز کا ایک سیٹ ہے جو ان چیزوں کو ڈسکرائب کرے گا تو ایک سیٹ آف نمیریکل ویلیوز ویچڈسکرائب ڈیڈریس آف الیکٹرون اس کالڈ کونٹم نمبر یعنی کہ سیٹ آف کونٹم نمبر ہیں کونٹم نمبر چار ہیں جن کی ویلیوز کو اگر ہم یوز کریں تو ہم ایکچولی کسی الیکٹرون کا اڈریس بتا سکتے ہیں سو پہلی تو کونٹم نمبر کی ڈیفینیشن جو آپ نے لکھ کے آنی ہے وہ یہ ہے یہ اڈریس آف الیکٹرون ان ان ایٹم بتاتا ہے اس کی ایک اور دوسری ڈیفینیشن ہے شوڈنگر ویو ایکویشن کو نا سولف کیا گیا تھا ہائیڈروجن ایٹم کے لیے تو اسے سیٹ آف نمیریکل ویلیوز آئی تھی وہ سیٹ آف نمیریکل ویلیوز سولوشن دیتی ہیں ایکسیپٹیبل فور ہائیڈروجن ایٹم سیٹ آف نمیریکل ویلیوز ان کو ہم کہتے ہیں کونٹم نمبر نمیریکل ویلیوز ویلیوز ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ اور جس پروسپیکٹیب سے ہم نے پڑھنا ہے that is actually the position of address of electron ایک ایٹم کے اندر الیکٹرون کی position یا address this is something we need to know اگر میں آپ سے کہہ رہتا ہوں ایک ایٹم میں دس الیکٹرون ہے میں کسی certain الیکٹرون کی اگر بات کر رہا ہوں جساں آپ کو یاد ہوگا میں نے ایکس رے پروڈکشن کے اندر بتایا کہ ال شیل کا الیکٹرون جب نوک آؤٹ ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ کوئی ایم یا ان کا الیکٹرون آتا ہے تو وہ میں نے ایک certain الیکٹرون کی بات کر رہا تھا میں random الیکٹرون کی تھوڑی بات کر رہا تھا وہ certain الیکٹرون کی جب بات کر رہا ہوں گا تو کوئی تو اس کی ویلیوز ہوں جو بتا سکیں یہ کس شیل کا ہے کس سب شیل کا ہے کس orbital کا ہے کس spin کا الیکٹرون ہے ان ساری چیزوں کو describe کرنے کے لیے ہمارے پاس جو quantum numbers numerical values ہیں set of numerical values ہیں collection of numerical values ہیں وہ quantum numbers کہلاتی ہیں یہ address سی سمجھ لیں جیسے کسی شخص کا address ہوتا ہے quantum number 4 ہے پہلا quantum number ہے principal quantum number principal quantum number آپ یوں سمجھیں کہ یہ head ہے سارے quantum numbers کا یہ آپ جسا principal ہوتا ہے ایک ادارے کا head ہوتا ہے سیم اسی طرح یہ آپ یوں سمجھ لیں ایک basic main main بات ہے main quantum number ہے prime quantum number ہے یہ actually shell کو بتاتا ہے سیکنڈ دوس کریں گے نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم یہ جو ہمارے magnetic quantum number اور spin quantum number ہیں ان کو ہم discuss کریں گے سٹوڈنٹس جو quantum numbers ہیں ان کو ایک سرٹن سیمبل سے ڈونیٹ کیا جاتے ہیں n سے l سے m سے spin quantum number ایسے خیر یہ دو ہمارا آج کا topic ہیں جو یہ ہے first this will tell you the shell and this as the musical quantum number will tell you the sub shell اور sub energy levels تو ہم ان دونوں کو discuss کرنے جا رہے ہیں شوڈنگر نے جب hydrogen کے لئے wave equation solve کی تو انہوں نے جو first value یا quantum number بتایا that was actually principal quantum number principal quantum number کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے اس کے لئے یہ میں بناتا ہوں ایک atom بہر ایٹومک موڈل کے مطابق یہ ایک ایٹم ہے یہ first orbit ہے یہ second orbit ہے first orbit میں یہ electron گھوم رہے ہیں second orbit میں یہ total میرے پاس 8 electron گھوم رہے ہیں آپ کو atom سے اندازہ تو ہو گیا ہوگا یہ neon کا item ہے کیونکہ اس میں 8 electron outermost shell میں تو noble gas ہوگی اور definitely 10 electron کا مطلب ہے neon کا item somehow اس کے اندر اگر میں غور سے آپ کو بتاؤں تو یہ orbit number 1 ہے یہ orbit number 2 ہے orbit number 1 اور orbit number 2 ان کو میں shell بھی کہہ سکتا ہوں ان کو میں main energy level بھی کہہ سکتا ہوں شوڈنگر نے ان کو principal content number کا so principal content number is actually tells you about orbit اور main energy level یہ shell کہہ لیں آپ آپ کی مرضی آپ جو مرضی کہہ لیں میں اس کو shell ہی کہوں گا shell یہ ایک آپ یوں سمجھ لیں principal content number یہ shell کو بتاتا ہے جس میں electron گھوم رہا ہے for example میں بات کروں آپ سے یہ والا electron یہ کون سے shell کے اندر ہے آپ کہیں first اور یہ والا electron کون سے shell کے اندر آپ کہیں second سفرق آگیا نا ایک کہیں اور electron رہتا دوسرا electron کہیں اور رہتا ہے جو شو ڈنگر تھے انہوں نے shell کو کہا یہ principal content number ہے اور اسے n سے show کیا n کی جو value ہے وہ non zero یعنی 1 2 3 4 5 6 and so on ہے اگر آپ first orbit یا shell کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے جو n کی value ہے وہ 1 ہوگی اگر آپ second orbit کی بات کرتے ہیں shell کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے جو n کی value ہوگی وہ 2 ہوگی 0 نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے non zero value سے ہوگا third orbit یا shell کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے n کی value 3 ہوگی ہمارے پاس modern periodic table کے اندر 7 periods ہیں ہر period کی for example period number 2 کی میں بات کروں تو اس کا مطلب ہے یہ belong کرتا ہے period number 2 میں modern periodic table کے اندر period number 2 تو اس میں دو shell ہیں تو اس کے اندر دو shell ہونے کا مطلب یہ ہے اس میں n کی value for these electron یہ اور اس میں 1 ہے اور n کی value for these electron 2 ہے اسے ہم main energy level بھی کہتے ہیں somehow یہ n کی value ہے non zero ہے اب اس کا فائدہ کی ہے ہم اتنا پڑ رہے ہیں اس کی applications کی ہیں تو ہم چلتے ہیں application of principal quantum number کی طرف application of principal quantum number student سب سے پہلے تو it tells you the main energy level or shell یہ آپ بتاتا ہے یہ shell کی ہے یا main energy level کی ہے دوسرا it can help you to calculate number of electron in that shell or orbit فارمولہ کی ہے 2n square for example میں آپ سے کہتا ہوں student آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے جو third shell ہے third shell ہے third shell یا orbit میں total electron کتنے آتے ہیں تو آپ کہیں گے third shell میں پارمولہ لگائیں 2n square میں کہوں گا 2n square میں n کی value کیا لگائیں وہ آپ کہیں گے n کی value 3 ہوتی ہے for third orbit یا shell تو n کی جگہ آپ 3 لگائیں تو کیا بنا 3 2 9 2018 تو third shell کے اندر کتنے electron آئے 18 تو ہمیں n کی value actually help کر رہی ہے اس shell کے اندر number of electron calculate کرنے کے لئے دوسری بات یہ distance from nucleus یہ ریڈیس of orbit یا shell بتاتے کے لئے استعمال ہوتا ہے کیسے بلا دیکھیں آپ کو یاد ہائیڈروجن کے لئے ہم نے بہر ایٹومک موڈل میں ریڈیس کی ڈیریویشن کی تھی تو اس کا انصر آیا تھا 0.529 ایم سٹرونگ into n where n was principal quantum number n کی value اگر آپ input کریں گے تو آپ بڑی آسانی سے ریڈیس پتہ لگ سکتا ہے for example آپ ادھر input کریں n is equal to 1 so radius جو آئے گا for first shell orbit main energy level وہ آئے گا students 0.529 ایم سٹرونگ سو یہ تو ہمیں بڑا فائدہ دے رہے اچھا ویسے اگر میں common sense use کرتے ہوئے یا general بات کروں generic very generic جتنا n کی value میں زیادہ input کرتا جاؤں گا اتنا electron nucleus سے دور ہٹتا جائے گا for example اگر میں n کی value 4 4 put کر دیتا ہوں تو جو radius آئے گا وہ زیادہ آئے گا تو nucleus electron دور چلا جائے گا so the distance distance فاصلہ nucleus سے کس electron کا وہ بڑھتا جائے گا اگر n کی value بڑھاتے جائیں گے so the distance from nucleus radius calculate کرنے کے لئے n use کر سکتے ہیں سوڑن ایک اور بات ہے energy of electron کے لئے n use ہوتا تھا for hydrogen z is energy for nth orbit of electron is equal to minus 1313 .31 kilo joule per mole اور اس کو ہم نے divide کیا تھا n square سے اب n square کا مطلب یہ تھا کہ یہ n ہے that actually shows you the shell n square کی value 1 put کریں گے تو first orbit میں جو energy آئے گی وہ آتی تھی minus 1313 .31 now this is something very useful a quantum number جو آپ کو ناسف energy بلکہ اس کا جو distance from the nucleus number of electron now I need to write this number of electrons in a shell اور number of shell یہ بھی بتا رہے ہیں so principal content number پہلا basic character ہے basic آپ address حصہ میں کہتا ہوں کہ لاہور میں رہتا ہوں لہور شہر میری address بیسک پارٹ ہے اس کے بعد میں اس کے علاقے میں جاؤں گا گلی میں بتاؤں گا گھر گھر کا نمبر بتاؤں گا تو address of electron کا جو major part ہے prime portion ہے وہ اصل میں principal quantum number ہے اب یہ principal quantum number کی جو جنرل ڈیٹیل تھی وہ تو میرے آپ کو سمجھ آئی اب ہم چلتے ہیں دوسرے quantum number کی طرف which is actually azimucil quantum number azimucil quantum number student azimucil quantum number جو ہے نا یہ سب شل کو شو کرتا ہے اس کے لئے نا تھیوری کی طرف جانا پڑے گا آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو ڈیفیکٹس اور بہر اٹومک موڈل میں پوائنٹ پڑھایا تھا کہ جب high resolving power spectrometer کے ذریے spectral line for example hydrogen alpha یعنی H alpha جو بالمر series کی spectral line اس کو اگر میں high resolving power سے دیکھوں تو وہ ہوتی کیا تھی 5 lines میں split ہی نظر آتی تھی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ریڈ گلر کی لائن ہے اسے hydrogen alpha کہیں گے بالمر series کا first spectral line ہے اس کو اگر میں فردر چیک کروں ہائی resolving power کے اندر تو یہ پانچ lines میں split ہوتی نظر آتی ہے now this is a curious case کے ایسا کیوں ہوا ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ shell کے اندر بھی حصے ہیں سائنٹس نے shell کے اندر موجود چونکہ دیکھیں ایک main line further split ہوئی ہے lines کے اندر spectral lines کے اندر اس کا مطلب ہے main line کے جس طرح وہ چھوٹے main line ہے جو shell کو شوک کر رہی ہے اس سے آگے کوئی چھوٹے components ہیں parts ہیں جو splitting of spectral lines کی وجہ سے ہمارے ذہن میں آرہی ہیں ہم نے کیا کہا ایزی موسیل کوانٹر نمبر میں کہ جب ہائی resolving پاور والی spectrometer use کریں گے spectrometer use کریں گے تو spectral lines further split ہوتی نظر آئیں گی وہ ایک fine یا multiple structure بناتی نظر آئیں گی can be seen sorry can be seen further splitted into more spectral lines now this is something strange کیوں spectral line کیوں ہو ہی definitely shell کے further بھی components ہوتے ہیں parts ہوتے ہیں sub energy levels ہوتے ہیں so it means the main energy level یعنی کہ shell has sub energy level which were called sub shell is is مطلب یہ ہوا کہ shell کے further energy levels ہوتے ہیں جن کو sub shells کہتے ہیں یہ sub energy levels کہہ لیں sub shells کہہ لیں sub energy levels کہہ لیں اس کو show کرنے کے لیے azimucle content number جو کہ sub shells کو شو کرتا ہے ہم لکھ دیتا ہوں it means it showed you the sub shells اس کو شو کرنے کے لیے میں جو symbol use کرتا ہوں that is small l یہ use کرتا ہوں symbol to indicate the azimucle content number اب بات ہم تھوڑی سی بڑھاتے ہیں اور جاتے ہیں اس number کے طرف جو l کی values ہیں وہ zero سے شروع ہوتی ہیں it means it could be a zero value اور جاتی ہیں one two three so on n minus one n minus one ایک general آپ یوں سمجھ لیں value ہے اگر آپ n کی value put کرتے ہے sir i need to know کہ جو second تو آپ اس کو use کریں گے to find out کہ آپ کی value کی آتی ہے یہ general expression ہے تو اس سے آپ کو میں بتاتا ہوں کیسے آئے گی n is equal to 2 آپ input کر دیں n minus one کے اندر تو آپ کی value آئی one تمہارے number of sub shell zero سے start ہوں تک آئیں یعنی کہ ایک تک کی values ہیں اگر میں اس فارمولے کو use کرتا ہوں آپ کہتے ہیں n is equal to 5 ہو یعنی کہ fifth shell تو مجھے بتائیں کہ جو آپ کا as a muscle content number کی values ہیں وہ کیا ہوں گی تو میں n minus one کی جگہ 5 foot کرتا ہوں تو میرا answer آئے گا 4 تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا 4 second shell 5 shell کے لیے میرے answer جو آرہا ہے 4 تک تو it means 0 سے start ہوں گی اس کی value اور 4 تک ہوں گی یعنی کہ اس میں ہوگی 0 1 2 3 4 اس میں کتنے سب shell ہوں گے 1 2 3 4 5 تو یہ ہو گیا 4 5 shell principal quantum number of shell is actually the number of sub shell دیکھیں 5 shell کا principal quantum number کیا ہے 5 اس کے sub shell بھی کتنے آئے ہیں 5 میں نے second orbit shell کا principal quantum number کیا input کیا تھا 2 اس کے sub shell بھی کتنے ہیں 2 so number of sub shells are actually equal to the value magnitude of principal quantum number جب م ڈی کیاٹ ہوتا یا ایم سی کیوز آتے ہیں تو وہاں پہ ای کیاٹ کے اندر اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ویلیوز انپوٹ کریں اور اس کو چلاتے جائیں یہ ٹرکس ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی جو آپ کو ساتھ ساتھ یاد کرنی ہوتی ہے اب میں آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ سیونتھ شیل کے اندر کتے سب شیل ہوں گے آپ فوراں کہیں گے سکس آپ کو ضرورت نہیں یا ویلیو لگائیں پھر کلکولیٹ کریں اور اس کا انسل لیں سم ہم ایسا کرتے ہیں ہم پہلے تین شیل کے لیے انیلیسز کرتے ہیں ہم کرتے ہیں فور کے فور ل فور ایم اب سوڈنٹس بات یوں ہے کہ کے کے لیے ان کی ویلیو جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ون ال کے لیے جو ان کی ویلیو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹو ایم کے لیے جو ان کی ویلیو ہوتی ہے تھری یہ جو نمبر آف شیل ہیں یہ صرف ہم ون ٹو تھری سے نہیں شو کرتے ہم اس کو ک ایم 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 سے بھی شو کر لیتے ہیں اور دیفنیلی دوسرا ہوگا پھر پی ہوگا پھر کیوں ہوگا جو ویلیو آف ایل ہیں فور کے ویلیو آف ایل ہیں فور کے وہ کیا ہوں گی ون ہے تو اس کی ویلیو ہوگی زیرو یعنی اور ون ایم کے لیے کتی ویلیو ہے تین تو اس کی ہوگی زیرو ون ٹو یعنی کہ تین ویلیو ہوں گی زیرو ون ٹو اچھا اب زیرو کا مطلب کیا ہے دیکھیں جو آپ کا یہ جو کونٹن نمبر ہے اس کا جو نمبر ہے یعنی کہ زیرو ہے یا ون ہے یا ٹو ہے یہ یہ بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کا سب شل کون سے والا ہے دیکھیں فور ایل 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 جو سب شل ہوگا نا سب شل ہوگا وہ سفیریکل ہوگا اس کی شکل کیا ہوگی سفیریکل ہوگی اور اس کو شو کرنے کے لیے اس کی شیپ ہوتی ہے دمبل اور اس کو پی سب شل سے شو کیا جاتا ہے اس کی شیپ نا عجیب سے سوسیج کی طرح کی شکل کی تو ہم اسے لکھتے ہیں کمپلیکیٹڈ شیپ اس کو شو کیا جاتا ہے دی سے اور جو ہمارے پاس ل is equal to 3 ہے اور اس کو شو کیا جاتا ہے f سے اب سوڈنٹ اس کی one by one shapes دیکھتے ہیں اس جگہ پہ دیکھیں یہ ہے first l value zero یعنی کہ s sub shell یہ سفیریکل second l is equal to one یہ ہے ہمارا second sub shell p اچھے یاد رکھئے کہ s as compared to p اگر same shell کے s اور p کی بات کی جائے تو s کم energy پہ ہوگا p زیادہ energy پہ ہوگا p ڈمبل shape ہے دیکھ سکتے ہیں 3 3 l is equal third sub shell l is equal to 2 that is d اب d ki shape that is very much complex ach f ki d d l is equal to 3 f sub shell and this is very much complex so آپ نے دیکھا کہ different shapes ہیں یہ different shapes ہیں جو indicate کر رہی ہیں اس کی sub shell کی nature indicate now ایک اور mcq جو آتا ہے what s sorry یہ short question آتا what s p d f indicate یہ indicate کیا کرتی ہیں اصل میں s p d f sub shells ہیں s ki value sub shell ke liye zero ہے one two three s ka naam s ki shape to spherical ہوتی ہے لیکن یہ naam nikla sharp سے p principle principle d nikla diffuse سے اور f nikla fundamental سے student یہ different values indicate ہو رہی ہیں what we actually need to know کہ اگر میرے پاس for example ایک m shell ہے تو اس کا پورا analysis sub shell تک کیا ہوگا m shell کا principal quanta number ہوگا 3 3 اس میں sub shell ہوں گے کون سے ہوں گے 3 sub shell 0 1 2 l کی values ہوں no کا مطلب کیا ہے s sub shell 1 کا مطلب ہے dumble p sub shell 2 کا مطلب ہے complicated sub shell شکل card sub shell جو d ہے so میں یہاں لکھ دیتا ہوں for example میں اس کا analysis کر رہا ہوں this is principal quanta number 0 کا مطلب ہے s sub shell پھر p then is d ہے اور s p d کے نام کہاں سے آیا وہ میں لکھ دی ہیں so azimus quanta number actually help you to find out کہ آپ کا sub shell کا analysis ہے وہ کس قسم ہے اب ہم چلتے اس کی applications کی طرف سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ number of sub shells کے بارے میں آپ کو indication دے سکتے ہیں کہ number of sub shell کیا ہوں گے for example اگر کسی shell میں آپ نے جو number of sub shell چیک کرنے ہو تو چیک کریں the highest value of l کی ہے اگر ادھر highest value 2 ہے تو اس میں 3 sub shell ہوں گے 0 1 2 second number of electrons بھی ہم calculate کر سکتے ہیں کیسے calculate کر سکتے بڑی آسان طریق ہے اس کا فارمولہ ہوتا ہے 2 into 2 l plus 1 یہ آپ number of electron بتائے گا ایک sub shell میں to l کی value ہے it actually helps you to know what is l is equal to 2 کا مطلب ہے کہ میرے پاس جو sub shell ہے وہ d ہے and i want to know کہ d sub shell میں کتنے electron ہوتے ہیں d sub shell میں کتنے electron آتے ہیں اس کو چیک کرنے کے لئے میں فارمولہ لگاتا 2 into 2 l plus 1 اب میں لکھوں 2 into 2 l کی value میں to 10 electron so اس کے اندر d sub shell کے اندر 10 electron ہوں گے d sub shell کے اندر 10 electron ہوں گے لیکن اگر میں m کے اندر total electron find کروں m shell کے اندر یہ اصل میں کیا ہے یہ سارے shells ہیں یہ بھی shell ہے یہ بھی shell ہے یہ بھی shell ہے تو اگر میں اس ایک حصے یعنی کہ sub shell کے اندر electron find کرنا چاہتا ہو تو مجھے یہ والا formula use کرنا پڑے گا یہ بہت important mcq ہے یہ بہت important mcq ہے then next shape of sub shell بھی پتہ لگ سکتی ہے اگر مجھے l کی value آپ بتا دے مثلا ایک student says i want to know the value the shape of s sub shell l is equal to zero l is equal to zero تو میں کہوں گا بیٹا بات یوں ہے کہ you are telling me that you need to know the shape of s sub shell اور s کا مطلب ہوتا ہے sharp اور اس کی shape کیا ہوتی ہے سب فیریکل goal for example a student tell me l is equal to one ہے تو میں p لکھ دیتا ہوں میں کہوں گا l is equal to one کا مطلب ہے p اور اس کی shape ہو گی number now students this is actually a simpler analysis of your azimus or quantum number students آپ نے دیکھا کہ کسی electron کا address اس کے quantum numbers کے ذریعے پتہ لگایا جاتے ہے ہم نے پہلے دو quantum number کو discuss کیا یہ دونوں long question ہے جس میں short question کوئی نہیں ہے اور میں نے اس کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کس طرح صحیح answer آپ نے چوز کرنا ہے میں امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا اللہ حافظ